اسلام علیکم دوستو دوستو سینیٹر فیصل جوید نے ایک بار پھر سرفراز احمد کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا کپتان بنانے کا مشورہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ سرفراز احمد بتا اور کپتان واپس آتے ہیں تو پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے گا دوستو ان کا مزید کیا کہنا تھا اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دیتے ہیں تو جلتی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کرتے جائیے جیتے دوستو پی ٹی آئی سینٹرل فیصل جوید نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باپور آزم پر بہت زیادہ دباؤ ہے لہذا اسے پریشر سے نکال کر شویب اور حفیظ کے بعد سرفراز کو بھی واپس لانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سرفراز کو کپتان بنا کر اس کمبینیشن کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چیتا جا سکتا ہے دوستو فیصل جوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے بعد تمام کرکٹ کے دروادے مکمل طور پر کھول گئے ہیں ان کے باقاول عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کو نمبر وان ملک سیاحتی طور پر قرار دیا گیا ہے اس سب کے پیچھے کرکٹ کی بحالی کہا تھا دوستو پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی کا وننگ کمبینیشن نہ بدلنے کی باتیں سیاست دانوں کی تھیں آج پھر سے وہی کمبینیشن ہیں شویب اور حفیظ واپس آئے ہیں ہم نے بس ٹیم کے کمبینیشن کو لے کر آباد اٹھائی تھی کپتان ہی سب کچھ ہوتا ہے تو کپتان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا کھلاڑی ٹیم میں ہو باب اور آدم کو پریشر سے نکالا جائے وہ نمبر وان بیلس مین ہیں اسے کپتانی کے پریشر سے نکالیں اور سرفراز کو کپتانی میں واپس لے آئیں اگر سرفراز احمد باطا اور کپتان واپس آتے ہیں تو پاکستان ورلڈ کا بھی جیت جائے گا فیصل جوید نے کہا کہ سابق چیئرمنٹ پی سی بی نجم سیٹھی نے کرکٹ بورڈ کا بیڑا غر کر دیا تھا ٹیسٹ ٹیم کی سیلیکشن پی ای سیل کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی رہی جی تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ سانیٹر فیصل جوید کے بارے میں کوئی کمیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی رائے پر تو جتی سے کمیٹ کر دیجئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائے ملتے ہیں کوئی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ